السلام علیکم پیارے دوستو ہماری صحت کا تعلق بہت حد تک ہماری نیند کے ساتھ بھی ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ روزانہ 7 سے 8 کنٹے پر سکون نیند لیں یہ ہمیں بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے ہماری پوت مدافعت کو بڑھاتی ہے ہماری ذہنی سکون کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے کچھ ایسی غزاؤں کا تذکرہ کروں گا جن کا استعمال ہمیں 7 سے 8 کنٹے پر سکون نیند دینے میں بہت زیادہ مؤثر ہے ان غزاؤں کے اندر کچھ خصوصیات ہونے چاہیے اگر ہم نیوٹریشنل کانٹینٹ کی بات کریں تو ان کے اندر امائنو ایسیڈز ہونے چاہیے فائبرز کی مقدار مناسب ہونی چاہیے انٹی آکسیڈنٹ پائے جانے چاہیے جو کہ ہمارے جسم سے سوزش کو ختم کر سکیں تاکہ ہمیں پر سکون نیند دے سکیں ٹرپٹو فینز ہونے چاہیے وائٹیمن سی ہونے چاہیے اور اومیگا تری فیٹی ایسیڈز ہونے چاہیے اگر ہارمونل رسپانس کی بات کریں تو ان خوراکوں کا استعمال ہمارے ہارمونز اور نیورو ٹرانسمنٹرز کو مناسب رکھنے میں مددگار ثابت ہونا چاہیے خاص طور پر سریٹونین جس کا تعلق ہمارے ڈپریشن ہماری پرسکون نیند کے ساتھ ہے ملیٹونین جو کہ ایک ہارمون ہے ہماری پرسکون نیند اور نیند کے سائیکل کو مناسب رکھنے کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے بادام کے حوالے سے بادام کو قدرت میں بہت سارے نیوٹرینٹس سے اور وائٹیمن سے مالا مال کی ہے اس کے اندر وائٹیمن بی پایا جاتا ہے مانو سیچوریٹڈ فیٹی ایسٹ پایا جاتے ہیں فائبرز پایا جاتے ہیں اور اس طرح سے اس کے اندر مگنیشیم پایا جاتا ہے جو کہ ہماری صحت کے لیے ضروری ہے ہمیں پرسکون نیند اتا کرتا ہے اگر آپ رات کو چند دانے بادام کے کھاتے ہیں تو یہ ہمیں بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رکھنے میں ہمارے کلیسٹرول کو لیولز کو مناسب رکھنے میں اور ہمارے جسم سے دردوں اور سوزش کو کم کرنے میں مفید ہے اس طرح سے ہمیں یہ پرسکون نیند اتا کرتا ہے بادام کے اندر ملیٹونین کی بھی اچھی خاصی مقدار پائی جاتی ہے جو کہ ہمیں پرسکون نیند اور ہمارے نیند کے سائیکلز کو برابر رکھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے بادام کا استعمال دودھ کے ساتھ اگر ہم رات کو گرم دودھ کے ساتھ اور اس کے اندر کچھ دانے بادام کے پیس کر اور شہد کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو یہ ہمارے جسم کے اندر نیوٹریشن کی مقدار کو بھی مناسب رکھتا ہے ہمیں بزن کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے ہمارے کلیسٹرول کو مناسب رکھتا ہے اور سب سے بڑھ کر ہمیں پرسکون نیند اتا کرتا ہے کیوی کا استعمال کیوی ایک ایسا پھل ہے جس کے اندر لو کیلریز پائی جاتی ہیں پائیبر کی اچھی خاصی مقدار پائی جاتی ہے یہ ہمارے مہدے کی صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے ہمارے دماغ کا تعلق ہمارے مہدے کی صحت کے ساتھ بھی ہے اگر ہمارا دماغ پرسکون رہتا ہے تو ہمارا مہدہ بھی صحیح کام سر انجام دیتا ہے اور اسی طرح سے اگر ہمارا مہدہ ڈسٹرگ رہتا ہے تو ہمارا دماغ بھی صحیح طرح سے کام سر انجام نہیں دے سکتا ہمیں بے سکونی ہو سکتی ہے کیوی کے اندر فائبرز اور کریٹنائٹز پائے جاتے ہیں جو کہ ہماری صحت کے لیے ہمارے دماغ کو پرسکون رکھنے کے لیے ضروری ہیں خاص طور پر کیوی کا تعلق ہمارے دماغ میں پائے جانے والے خاص نیرو ٹرانس میٹرز سریٹونین کے ساتھ ہے یہ اس کی مناسب کارکردگی کو بہتر کرتا ہے اس طرح سے ہمیں ڈپریشن سے نکالنے میں مفید ہیں ہمیں پرسکون نید اتا کرتا ہے پیشن فلاور کی چائے یا جسے گل سلیبی کی چائے بھی کہا جا سکتا ہے یہ عرصہ دراز سے انزائٹی اور ڈپریشن کو کام کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے اس کی چائے کا استعمال گیبا یعنی کہ گیما امینو بیوٹیرک ایسل کی کارکردگی کو بہتر کرتا ہے اس طرح سے ہمیں پرسکون نید اتا کرتا ہے ہمارے جسم میں دردوں اور سوزش کو کم کرتا ہے جس سے ہمیں پرسکون نید آتی ہے کیمیمل چائے کا استعمال جسے گل بابونہ بھی کہا جا سکتا ہے اس کی چائے کا استعمال بھی عرصہ دراز سے دماغ کو پرسکون رکھنے میں استعمال ہو رہا ہے اس کے اندر فلیوونز پائے جاتے ہیں جو کہ ہماری صحت کے لیے ضروری ہیں انٹی آکسیڈنٹ پراپٹیز رکھتے ہیں اور ہمارے جسم سے سوزش کو کم کرنے میں ہمارے دماغ کو پرسکون رکھنے میں اور ہمیں پرسکون نید اتا کرنے کے لیے ضروری ہے اگر آپ چار سو میلی گرام کیپسول کے اندر روزانہ استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کو بہت سارے دردوں سے راحت دے گا اور آپ کو بہت اچھی نید بھی اتا کرے گا چیری جوز کا استعمال چیری جوز کے اندر میگنیشیم پوٹیشیم انٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں یہ ہمارے جسم سے سوزش کو کم کرنے والی خصوصیات رکھتا ہے ہمارے دماغ کو پرسکون رکھتا ہے خاص طور پر یہ میلیٹونین کی کارکردگی کو بہتر کرتا ہے جسے ہمیں پرسکون نید آتی ہے فش کا استعمال فش کے اندر اومیگا 3 فیٹی ایسٹس پائے جاتے ہیں اس کے ساتھ اس کے اندر اچھی خاصی وائٹامین ڈی کی مقدار پائی جاتی ہے یہ ہمارے دماغ کو پرسکون رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے یہ سریٹونین کی کارکردگی کو بہتر کرتا ہے ہمیں ڈپریشن سے نکالتا ہے ہمیں پرسکون نید آتا کرتا ہے آخروٹ کا استعمال آخروٹ کے اندر اومیگا 3 فیٹی ایسٹس پائے جاتے ہیں اس کے ساتھ اس کے اندر لینولک ایسٹ پائے جاتا ہے میلیٹونین کی کارکردگی کو بہتر کرتا ہے اس طرح سے ہمیں پرسکون نید آتا کرتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگوں نے کچھ ایسی غزاؤں کے حوالے سے جاننے کی کوشش کی جن کے اندر خاص نیوٹریشن پائی جاتی ہوں جو کہ ہماری صحت کے لیے ضروری ہوں اور اس کے ساتھ ہمیں پرسکون نید آتا کریں اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں صدا خوش رہیں السلام علیکم